رحمت اللہ مبارکات اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس وقت ایک اعلان کے سنسلے میں حاضر ہوا ہوں روزش رمضان المبارک بھی اسی لاؤک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ کی توصیف سے یا سنسلہ شروع کیا دوپہر میں سالے بارہ سے ایک دیتا تھا اور پھر جب رمضان المبارک آ گئے تو وہ عشاء کے بعد ترابی کے بعد شروع کر دیا تھا اور اس میں روزانہ ایک بارہ کا اس سال بھی اسرار تھا کہ یہ سنسلہ جاری رہنا چاہیے اور اس سال بھی اس کا اکتمام ہونا چاہیے اور خود بھی رمضان المبارک میں قرآن مجید سے جو ہمارا شغف ہے ہم سب کا شغف ہے پوری امت کا شغف ہے وہ پڑھ جاتا ہے اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اس لیے اور بھی چاہتا ہے کہ قرآن فضلت کوئی نہ کوئی اس مہینے میں ضرور ہوتی رہے فلانچہ الحمدللہ پچھلے سال جو نوٹس میں روزانہ تیار کر کے ہر پارے کے لکھ کر لاتا تھا اور اس کی روشنی میں کچھ عرض کرتا تھا اللہ کی توفیق سے وہ اپنی کتابی شکل میں قرآنی سفر کے نام سے شاید ہی ہو چکے ہیں الحمدللہ اس سال بھی انشاءاللہ ارادہ ہے اس سلسلے کو باقی رکھنے کا اور اب کی بار میں نے یہ تردیب سوچی ہے کہ انشاءاللہ ترابی کے بعد ساڑھے دس بجے سے ساڑھے دس بجے سے سوہ گیارہ بجے تک سیشن درس قرآن اور درس حدیث کا ہوگا ساڑھے دس سے گیارہ تک یہ عاجز بندہ خود انشاءاللہ قرآن کی تفصیل ارز کرنے کی کوشش کرے گا روزانہ ایک پارے کا خدا ساہ انشاءاللہ ارز کرنے کی میں کوشش کروں گا اور بھی گیارہ سے سوہ گیارہ پندرہ منٹ کا ایک مختصر گلس حدیث کا سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں خصوصا ہمارے جو جنئر ساتھی ہیں اور ابھی وہ سیکھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو اس بہانی سے اس ذریعے سے کچھ سامنے لاکر ان کی پیٹس کروائی جائے ہمارے شہر میں ماشاءاللہ کئی ایسے نوجوان ہمارے پھائی اور ساتھی موجود ہیں ہمارے شہزی ندبی صاحب ہیں محس escort علی صاحب ہیں محسن ندبی صاحب ہیں محسن خبیب ندبی صاحب ہیں دیگر اور بھی ہمارے ماشاءاللہ ساتھی ہیں محسن 있거든요 مکم انگر صلاحیت ہے جو انشاءاللہ یہ کر سکتے ہیں تو پندرہ منٹ روزانہ میں ان سے بھی گزارش کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ الگ الگ دنوں میں آ جایا کریں اور آ کر وہ دس منٹ درس حدیث دے لیا کریں دن میں اس کی تیاری کریں تحضیب الاخلاف کی کتاب سے اور کسی کتاب سے دو حدیثیں سنے کر اس کا ترجمہ بیان کریں اور میں انشاءاللہ خود روزانہ ساڑھے دس سے گیارہ درس پران دوں گا وہ درس انشاءاللہ روز ہوگا اور اگر کسی دن ضرورت محسوس ہوگی تو درس حدیث کی فرمت بھی انشاءاللہ میں ہی انجام دے دوں گا میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی تاکہ ہمارے بہت سے وہ لوگ خصوصا میں چند گھرانوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں ہمارے قریبی رشتہ داروں میں اور متعلقین وہ گھرانے میں جہاں پچھلے سال پر احتمال سے درس سنا جاتا تھا اور پورا گھر جمع ہو کر ایک ساتھ اس کو سنتا تھا تو ایسے اور بھی لوگ ہوں گے اللہ کرے کہ قرآن کا پیغام دیور تک پہنچے تو ان سب تحییر پہنچ جائے پچھلے سال ایک مسئلہ یہ کی تھا کہ گھر سے نہ کرتا تھا خود ببائے لکھے کرتا تھا تو نیٹورک کی بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی کبھی بیک گراؤن صاف نہیں ہوتا تھا اب انشاءاللہ یہ سوچا ہے کہ بہت پروفیشنلی ہم اپنے اسی آفسس سے یہاں سے انشاءاللہ جہاں وائی فائی کا اچھا کنیکشن ہے اور اچھا انتظام ہے مائک کا اور کیمرے کا سب چیزوں کا یہی سے انشاءاللہ وہ درس قرآن کی نشست رکھیں گے تو وہ ساڑھے دس سے سوہ گیارہ تک روزانہ ترابی کے بعد ساڑھے دس سے سوہ گیارہ تک یہ نشست ہوگی ساڑھے دس سے گیارہ روزانہ درس قرآن ہوگا جو انشاءاللہ میں خود عرض کرو گا روزانہ ایک بارے کا حدیث ہوگا اور پندرہ منٹ کا درس حدیث ہوگا جس کو کبھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں بھی عرض کروں اگرنا ہمارے خاص طور سے محمد شہزی خان ندوی صاحب اور اس کے علاوہ کے ہمارے دیگر جو ساتھی ہیں ندوے کے اور دیگر جو ہوں کے میں سب کوشش کروں گا کہ وقتاً سا وقتاً سب اس کا سامعہ آئے اور درس حدیث کے اس پروگرام کے ذریعے فعصاتوں بھی اس لائے میں آگے پڑھیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اندار کے ہاں ہماری دعا ہے کہ قبول ہو اور لوگوں میں بھی اس کا نفع عام ہو اللہ علیہ ورحمت اللہ